جیسے کہ دوستو آج آپ یہ موڈل دیکھ پا رہے ہیں گیارہ بائی پیترس اس کا سائز ہے اور چڑھائی کی بات کریں تو گیارہ فٹ اور لمبائی کی بات کریں تو پیترس فٹ آج میں اس کو ڈسکس کریں گے ہمارے سبسکرائبر تھے ان کو کہنے پر میں نے یہ موڈل ڈیجائن کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ساری چیزیں وائٹ کر رکھی ہیں کیونکہ یہ بہترین لگتا ہے وائٹ کر رہے ہیں آپ پر ڈپینڈ کرتا آپ کون سا کلر آپ کرواتے ہیں تو ہمیشہ کی طریقے سے میں آپ کو اس سے پہلے اس کو ٹرانسپیرنٹ کر کے دکھانے والا ہوں جیسے اس کو ٹرانسپیرنٹ آپ کرتے ہیں دیکھیں گے یہ موڈل آپ کو اندر سے پہر تبلوک خوبصورت دیکھنے والا اس کا ٹاپ بیو ایسا ہوگا اور آپ سائٹ سے ایسا دیکھ سکتے ہیں پورا سب کچھ یہاں پر دیکھتا ہے اور فرنٹ سے آپ ایسا دیکھ سکتے ہیں تو یہ موڈل ہے 11.35 کا جو میں ڈسکرس کرنے والا ہوں تو چلو اس کی میرے ٹرانسپیرنٹ سی ریموپ کر کے میں اس کو ڈسکرس کر لیتا ہوں پورا پلان اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا یہ دیا آپ نے ابھی اسمال ہاؤش پلان نام کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں شاہد شاہد ویل آئیکن پیش کریں جس سے میرے آنے والے سبی ویڈیو دیکھ پائیں اور دوستو پر یہاں پر میں لگاتار ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں آپ کو گھر کے نقصے سے ریلیٹڈ اور اگر پلنبرنگ آپ کو خود سے گھر پر کام کرنا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں میں نے بتایا ہے پلنبرنگ کا کام آپ کیسے کریں گے تو وہ سب کچھ میں نے یہاں پر اس چینل پر بتا رکھا جس کا لنک رسکرسن میں ہے اور آپ اگر ویڈیو دیکھ رہے تو یہاں پر سبسکرائب بٹن آ رہا ہوگا آپ اسے ضرور پیس کر کے سبسکرائب کریں تو چلو ڈسکرس کر لیتے ہیں اس پورے پلن کو سبسکرس کروں گا آپ کو گراؤنڈ فلور تو فرنڈ سے گراؤنڈ فلور میں یہ مین ڈور ہے یہ ایک ونڈو ہے اور جیسے مین ڈور سے انٹر کرتے ہیں تو آپ کو یہ ایک گیلڈی ملے گا اور لاشٹ میں آپ کو ایک بیڈ ڈوم ملے گا اگر اس کا آپ کو سائز دیکھنا ہے تو آپ کو آنا ہوگا اس ویب سائٹ پر جس کا لنک ملے ڈسکرپسن میں دے رکھا ہے یہ سائز دوستوں میں نے دیکھا یہاں پر آپ بہت اور بھی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں اس موڈل کے بارے میں میں نے آپ پر پورا سائز دیا ہے 2D اور 2D پلان بھی میں نے یہاں پر ایمیج لے کر ڈالا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ لاشٹ والے روم کی بات کریں یہ آلا روم تھا اس کا سائز ہے تو وہ سائز ہے 10.8 x 10.9 یہ آپ اس کا دیکھ سکتے ہو اور اس میں پورا جو چوڑائی والی اس میں جو چوڑائی اس کے لیے 11 fit کی ہے اور لمبا ہے 35 fit تو یہ موڈل آپ پورا دیکھ پاؤ گے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اس کی بات کریں اس کا ڈسکرپسن کی ہے تو آپ یہاں پر پورا ڈسکرپسن پڑھ سکتے ground floor of the 11 x 35 house plant although you can all see 3D model of the ground floor as on below تو یہ پورا موڈل دیکھ پاؤ گے تو چلو ہم discuss کر لیتے ہیں تو جیسے آپ انٹر کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے میں نے یہ بنایا کشن بنایا ہے اس کا میں ریجن بتاؤں گا میں آگے کشن کیوں بنایا ہے اور یہ آپ کا لیٹرنگ باتروم ہے اور جب جیسے آپ انٹر کریں گے تو یہ آپ کا سٹیئرز ہے جس پہ آپ شد پہ جا پائیں گے اور یہ ایک بیٹروم ہے کم جگہ ہونے کے خاندر پر چوڑائی بہت ہی کم ہے اس لیے یہاں پر دو روم آپ نہیں ہر جسٹ کر پائیں گے ایک ہی بنا پائیں گے اگر آپ نیچے لیٹرنگ باتروم اور کچھن آپ ارجیسٹ کرتے ہیں اور جو میرے ایک سبسکرائبر تھے انہوں نے بولا تھے کہ مجھے جو سٹیئرز سے چاہیے جینا چاہیے وہ اس فرنٹ سے چاہیے تو میں اس کا ریجن بتاؤں گا آپ کو اگر آپ فرنٹ سے ریجن اپنا سٹیئرز دے دیتے ہیں تو آگے آپ کو کیا دکت ہونے والی ہوگی تو جیسے آپ اس کے فرنٹ سے فلور پر سلتے ہیں تو دیکھیں گے اور جیسے آپ سٹیئرز کے مادم سے یہاں پر آئیں گے تو آپ کو جیسے سیم ٹو سیم پیچھے بیٹ ڈوم تھا ہوا ہی بیٹ ڈوم آپ کو پیچھے ملنے والا ہے اور آگے فرنٹ سے آپ کو یہ ایسے دکھنے والا ہے اور لگ وقت تین فٹ کا یہ آپ کو بالکنی میں نے دیا ہے اور جیسے آپ یہاں پر اوپر آتے ہیں تو یہاں پر یہ بیٹ ڈوم یہ آپ کا وینڈو اور یہ آپ کا ڈور یہاں پر جیسے سیکنڈ فلور پر آتے ہیں تو دیکھیں گے سیکنڈ فلور آپ کو ایسا دکھنے والا ہے اگر ہم فرنٹ کی بات کریں تو فرنٹ سے آپ کو ایسا دکھے گا اور یہ آپ کا گیٹ ہے تو آپ جیسے سٹیئرز اوپر آئیں گے تو آپ کو پیچھے ایک بیٹ ڈوم ملے گا سیم ٹو سیم جیسا کہ آپ کو پیچھے ملا تھا ٹھیک ہے جیسے گراؤنڈ فلور پر تھا سیم بیٹ ڈوم وہ ہے اور سٹیئرز سے آپ جیسے اوپر آئیں گے تو آپ کے آگے بیٹ ڈوم مل جاتا ہے یہاں پہ جہاں لیٹنگ اور بات روم بنا تھا کچھن وہ کوشن میں ہٹا دیتا ہوں یہاں پر تو میں نے جو بتایا تھا کہ میں نے جو گراؤنڈ فلور پر آپ کو کچھن اور بات روم دیا تھا فرنٹ پہ اس کا ریجن یہی تھا اگر آپ اسے ہٹا کر دیتے تو اوپر آپ جب فرسٹ فلور پر آئیں گے تو آپ آسانی سے یہاں پر ایک بیٹ ڈوم ڈیجائن کر سکتے ہیں اگر آپ نے سپوچ دیٹ یہ سٹیئرز یہ ہوتی یہ فرنٹ پہ اگر آپ نے یہ نیچے دی ہوتی تو آپ یہاں پر ڈیجائن نہیں کر پاتے اپنا ایک بیٹ ڈوم فرنٹ والا ٹھیک ہے نا اسی کے گاران میں نے گراؤنڈ فلور پر اسٹیئرز کو میں نے بیچ میں رکھا یہی ریجن تھا اور اگر آپ اس کو فرنٹ پہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں لیکن آپ ایک بیٹ ڈوم بنا پائیں لیکن بہت ہی چھوٹا ہو جائے گا یہ ریجن رہا میں نے اس لئے دیجائن کیا ہے تو آپ کو یہاں پر دو بیٹ ڈوم مل جاتے ہیں اگر ہم ٹاپ فلور کی بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھیں فرنٹ سے اس لئے میں نے آپ پر باؤنڈی دے دی ہے چاروں طرف پہ یہ اور یہ اسٹیئرز کو ٹھک دیا اس میں آپ کا برشاد پر پانی نہ جائے تو یہ بہت بہترین موڈل تھا جو میں نے ڈسکس کیا یہ آپ کو میں نے ونڈو دیا ہے وینٹلیشن کے لیے اور یہ بالکنی میں آنے کے لیے میں نے دروازہ دے دیا بالکنی بہت ہی آسانی سے آ سکتے ہیں تو یہ پورا پلان تھا جو میں نے آپ کو ڈسکس کیا اور اس کا سائج گیارہ وی پینتیس تھا ایک ہے ہمارے سبسکرائبر تو انہوں نے بولا تھی کہ مجھے گیارہ وی پینتیس کا ڈیجائن چاہیے تو ان کی کہنے پر نے ڈیجائن یہ بتایا ہے اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے میں ڈیجائن ایک کریئیٹ کروں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ سائج کتنے بھائی کتنے کا آپ ڈیجائن آپ کو پتا سکتا ہوں تو پلیز دوستر ویڈیو کا لائک شیئر جب کر دیں اور ہمارے نیو ٹیک نام کا فیس بک پیج ہے جسے آپ جب رو فالو کریں جس کا لینک رسکرپشن میں اور شاہد شاہد اس چینل کو سبٹر کریں اور اس ویڈیو کو لائک شئر